حیدرباد کی راجی واندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم پر پاکستان بنام شرلنکا کے بیچ وشو کپ کا بڑا مقابلہ کھیلا گیا جسے پاکستان نے چھے ویکٹس اپنے نام لیا شرلنکا نے پاکستان کے خلاف پہلے بلے باسی کرتے ہوئے 344 رن بنائے اور ٹیم کو 345 رنوں کا لکش دیا پاکستان کی ٹیم اس لکش کا پیچھا کرنے اتری لیکن اسی کے ساتھ انہیں خراب شروعات بھی جھیلنی پڑی ان کے دو بلے باس جلدی آؤٹ ہوئے جس کے بعد عبداللہ شفیق اور عزوان نے اپنی شت کے پاری کے چلتے پاکستان کی ٹیم کو 345 رنوں تک پہنچانے کا کام کیا پاکستان کی ٹیم نے یہ لکش 8 گیند شیش رہتے جیت دیا لیکن اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں اتحاس سرچ دیا پاکستان دوارہ چیز کیا گیا یہ لکش صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ ورلڈ کپ کے اتحاس میں سب سے بڑا رنچیز رہا ہے جی ہاں پاکستان نے سال 2011 میں آئر لینڈ دوارہ انگلینڈ کے خلاف 329 رنوں کے سکسیسفل رنچیز کو توڑتے ہوئے اپنے نام سکسیسفل رنچیز کا نیا کیردیمان درج کر لیا ہے پاکستان کی ٹیم نے 345 رنچیز کی ہے جو کسی بھی ٹیم دوارہ ورلڈ کپ کے اتحاس میں سب سے بڑا رنچیز ہے اور سب سے سکسیسفل رنچیز بھی ہے بیا اس مقابلے میں پاکستان کے لیے ریزوان نے جیسی بیٹنگ کی شاید اسے دیکھنے کے بعد یہ رنچیز تو بنتا ہے بلے باز نے 131 رنڈ بنائے 121 گیندوں کا سامنا کیا چوڑ کے چلتے ہیمسٹرنگ کے چلتے بھی انہوں نے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دیلا دی اور کون بھولے گا عبداللہ شفیق کی دباو میں وہ پاری جس کی وجہ سے پاکستان کو جیت ملی تو پاکستان نے ویشو کپ میں اپنا آغاز تو شاندار کیا ہے اتحاسی جیت بھی ہوئی ہے اب اسی کے ساتھ ان کا اگلا مشن بھارت کے خلاف ہونے والا ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہاں یہ ٹیم کیا گل کھلاتی ہے فیلحال اس خبر میں تنا ہی بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ